السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا ایک سوال ہے قبلہ کی طرف پیر کر کے سونا کیسا ہے؟ ایک بھائی کا سوال ہے کہ قبلہ کی طرف پیر کر کے سونا کیسا ہے؟ تو دیکھئے ہماری معلومات میں قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ قبلہ کی طرف پیر کر کے آپ نہیں سو سکتے ہیں اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ایسی کوئی حدیث میری معلومات میں نہیں ہے کہ قبلہ کی رخ پیر کر کے آپ نہیں سو سکتے ہیں اس لئے ہم اس کو ناجائز اور حرام نہ کر سکتے کسی کو ٹھیک نہیں لگتا ہے قبلہ کی طرح پیر کر کے نہ سوئے اس کی اپنی مرضی لیکن ایسا کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو غلط کہہ دیں ہم اس کو حرام کہہ دیں ہم اس کو ناجائز کہہ دیں تو اس کے لئے ہمارے پاس دلیل ہونی چاہئے میری معلومات میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قبلہ کی طرح پیر کر کے آپ کو سونا نہیں ہے اس لئے ہم اس کو حرام ناجائز نہیں کہتے اگر کوئی اپنی کسی کی چوائز ہے کوئی اس کو نہیں اچھا لگتا ہے تو اچھی بات ہے اس کا اپنا معاملہ ہے لیکن ہم اس کو دین سے نہیں جوڑ سکتے ہم اس پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا اگر کسی نے کر لیا تو یہ حرام اور ناجائز ہو گیا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا